السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلیہ وآصحابہ ومنوالہ اما بعد چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں پہلی گزارش یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ آئے علاج یا بیماریوں سے بچنے کی باتیں ہمیں بتائی ہیں وہ آج کے دور میں بھی اسی طرح کارامد اور مفید ہیں جیسے آج سے چودہ سو اکتالیس سال پہلے تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹانسلز یہ گلے پڑ جاتے ہیں جنہوں کلے پہ گئے ٹانسلز کے حوالے سے اور ذات الجمب ذات الجمب کہتے ہیں نمونیاں جو کہ تقریباً کرونا بھی اسی کی قسم میں سے ہے اس کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں کچھ نصیحتیں فرمائیں ابن ماجہ، ترمزی، دگر حدیث کی کتابوں میں یہ حدیثیں بھری پڑی ہیں کتاب تب کو کھولیں آپ کو ابن ماجہ، ترمزی، نسائی بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث ملیں گی اور صحیح روایات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کسی بچے کو ٹانسلز ہو جاتے تو بعض خواتین وہاں ہوتی تھی کہ وہ اپنی نا انگلی کے ساتھ ان کو دباتی ہیں اور توڑ دیتی ہیں اب وہ گلیڈنگ بھی تھی، تکلیف بھی تھی، بچے کے ساتھ ظلم بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سخت ناپسان فرمایا کہ بھئی یہ زیادتی ہے چھوٹے بچے کو فرمایا تم اس طرح کرو کہ تم قسط الہندی لو دوسرا اس کا نام ہے قسط البحری ہے یہ دونوں قسطیں لیکن تھوڑی تھوڑی ان میں ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے جو قسط البحری ہے اسے آپ یہ سمجھ لیں کہ سمندری جڑ اور قسط الہندی یہ اوپر کی طرف ہوتی ہے قسط الہندی کا ٹیسٹ ذرا ترش ہوتا ہے قسط البحری ٹیسٹ لیس ہوتی ہے لکڑی نما فرمایا تم قسط البحری لو اور اس کا صفوف بنا کر اس بچے کے گلے پر لگاؤ تو اس کے ٹانسنز ٹھیک ہو جائیں گے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے ذات الجمعین ان نمونیاں پھپڑوں کے مسائل ہوں لنگز پرابلم اس کے لیے سب سے بہترین ہے کہ وہ قسط البحری کو استعمال کرے آپ یہاں کسی بھی پنساری کی دوگان پر چلے جائیں اور اسے کہیں کہ مجھے قسط شیری دے دے یہ پنجابی میں کٹ شیری کہتے ہیں قسط شیری تھوڑی سی لینے سو روپے کی اس کا صفوف بنائیں گھر میں دھوکے صاف کر کے آپ اللہ کے فضل و کرم سے اس کو شہد میں ملائیں استعمال کریں آپ انشاءاللہ تعالیٰ پھپڑوں کی جس مرض میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شفاہ دے گا ٹانسلز کا مسئلہ ہے آپ اسے ٹانسلز پر لگائیں کیونکہ اللہ کے نبی کی بات ہے وہی اور یہ غلط نہیں ہو سکتی اور پھر سائنٹیفیکلی بھی یہ پروون ہے کہ قسط البحری جو ہے یہ انٹی انفلمیٹری اور انٹی بیکٹیریل پروپٹیز رکھتی ہے ٹھیک ہے جی یہ سوزش بھی کم کرتی ہے اور بیکٹیریہ کا بھی خاتمہ کرتی ہے اور بھی ایمیونٹی بوسٹر بھی ہے قوت مدافعت بھی بڑھاتی ہے تو ایک تو یہ ہمارے ہر گھر میں ہونی چاہیے اب کیونکہ یہ وبا کے ایام ہیں اب اس وبا میں بالخصوص کیونکہ یہ نمونیے کی قسم ہے کرونا بیسیکلی ایک نمونیے کی ہی قسم ہے اور یہ عام طور پر پچپن ساٹھ سال سے اوپر کے لوگوں پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے کیونکہ ان کی ایمیونٹی کمزور ہوتی ہے وہ پھپڑے جلدی ان کے جو ہے وہ زد میں آ جاتے ہیں تو ان کے لیے پہلا نسخہ قسط البحری یعنی قسط شیری جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں وہ اپنے گھر میں رکھیں اسے شہد میں ملا کر استعمال کریں جسے یہ علامتیں ہو چکی ہوں مثلا بخار ہو رہا ہے اور جناب خانسی آ رہی ہے اب وہ چاہے نزلہ زکام ہے چاہے یہ ہے ہم اس میں دسنگوش تو کاری نہیں نہ سکتے ٹیسٹ ہوگا جائیں گے وہ عجیب و غریب مسائل ہیں تو اس کے لیے حل کیا ہے وہ قسط شیری پیسٹ ایک چمچ لے ایک چمچ ادرک کوٹ کر اس کا پانی مکس کرے ایک چھٹکی اس میں کالی مرچ ملائے اور صبح و شام آدھا آدھا چمچ اسے چانچ لے بہترین دنیا کا کوئی میرے بھائیوں جو آپ کا کف سیرپ اس کا مقابلہ نہیں کرے آزما کے دیکھنے کاردے وچ چیز ہیں اچھا اسی طرح اگر کسی شخص کو یہ پرابلم ہے کہ وہ قوت مدافعت کی کمی کا شکار ہے آج بخار پھر دو ہفتے کے بعد بخار پھر تین ہفتے کے بعد بیماری بار بار نزلہ زکام بار بار بیماری بار بار ہوتا ہے نا آج کل بچوں میں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ان بچوں کو آپ اوٹ پٹانگ چیزیں دینے کی بجائے آپ ان کو سیفیکزیوم اور انٹی بائٹک وہ گول گول کے ہر دفعہ جب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اس نے کیا لکھنا ہے انٹی بائٹک پیراڈول ساتھ اس کے بروفن یہی ہیں نا چیزیں دو تین وہ بار بار ریپیٹ نہیں کرنا ایک اصول بنا لیں کہ میں نے سال میں ایک دفعہ سے زیادہ اپنے بچے کو ایمرجنسی کے علاوہ انٹی بائٹک نہیں دینا اچھا بچہ بیمار ہو گیا اور کھانسی کار رہا ہے جی بلغم ہو گئی اب ہم سیدھا بھاگیں گے جی انہوں فٹا فٹا رام آوے آپ اس کی ایمیونٹی کے اوپر ورک کریں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک تو یہ شہد اور ادرک کا پانی مکس کر کے اسے تھوڑا تھوڑا چٹائیں دوسرے نمبر پر وائٹامین اے اور ڈ کے کترے ہر میڈیکل سٹور سے ملتے ہیں وائٹامین اے اور ڈ ڈروپس دو ڈائیسو روپے کا ملے گا وہ پندرہ پندرہ کترے ایک چمچ میں ڈال کر اسے چٹائیں دو چیزیں ہو گئیں تیسرے نمبر پر گھر میں آپ کے ایکسٹرا ورجن آلیو وائل یہ کچھا کھانے والا زیتون کا تھے ایک ہوتا ہے کوکنگ مالا جو کچھا کھاتے ہیں ایک چھوٹی چمچ صبح و شام اسے دیں تین چیزیں ہو گئیں آپ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک دو دن کے بعد دیکھیں گے بچہ بلکل ٹھیک ہو جائے پھر اس کے بعد روٹین بنا لیں کہ اسے پانچ پانچ کترے وائٹامین اے اور ڈ کہ ڈیلی بیسس پر دیں یہ اس کی قوت مدافعت کو بڑھائے گا ٹھیک ہے جی آپ اسے شہد کے اندر ادرک کا پانی مکس کر کے سونے سے پہلے چٹا دیں آپ اسے زیتون کا تیل پلا دیں پھر ان ایام کے اندر جن لوگوں کو اب خانسی کا مسئلہ ہے یا بلغم کا مسئلہ ہے یا بخار کا مسئلہ ہے تو انہیں چاہیے اپنی خوراک اچھی رکھیں خوراک اچھی رکھنے میں ادرک لہسن کا زیادہ استعمال شوربے والا سالن شوربے والا سالن استعمال کریں اور بازار کی چیزوں سے جس حد تک ممکن ہو اپنے آپ کو بچائیں سب سے بڑی بیماری ہم جو گھروں میں لے کے آ رہے ہیں وہ جنگ فود ہے آپ کو کیا پتہ ہے وہ بندے نے ہاتھ دھوئے ہیں نہیں دھوئے وہ نمازی ہے وہ بے نماز ہے چکن گوشت جو اس میں استعمال ہوئے وہ حلال ہے یا حرام ہے مردار ہے کوئی ہے پتہ کوئی پتہ نہیں ایک دفعہ ایک جگہ پر میرا درست تھا تو راستے میں ہماری انہوں نے دہوت کی ان کا وہ تھا شیڈ کنٹرول شیڈ تو وہ نم بتا رہے تھے کہ یہاں سے مردہ چکن بھی لوگ لے کے جاتے ہیں اور ہم اسے ڈمپ کرواتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ مردہ چکن یہ رستے میں جن کو ڈمپ کرنے کے لئے ٹرکوں والوں کو یا مزدہ والوں کو دیا جاتے ہیں یہ ظالم رستے میں پانچ دس پچاس بیس روپے کلو بیج دیتے ہیں پھر آگے شوارموں والے اس کے اندر مسالے مکس کر کے لوگوں کو کلاتے ہیں کچھ بھی ممکن ہے ایدھر تو ہم کیوں ان چیزوں کے پیچھے پڑھیں جو ہمارے مال کا بھی نقصان ہے ہماری اولادوں کا بھی نقصان ہے اور ہماری جان کا بھی طلب ہے اللہ تعالی نے ہمیں صاف سترے گھر صاف سترے کچن دیئے ہیں آپ ہر چیز اپنے گھر میں لے کے آئیں بنائیں کھائیں اللہ کی نمتوں کا شکر ادا کریں تو انشاءاللہ ایک تو جنک بوتلوں سے بچیں ڈبے والا جوس فیزی ڈرنگز کوک فانٹا پیپسی واللہ ان میں کوئی خوبی نہیں ہے یہ الٹی بربادی ہے آپ کی ایمیونٹی کو برباد کرنے کے لیے بوتل سے بڑی بیماری ہی ہوئی اب ایک گلاس کوک اگر کوئی شخص پیتا ہے سولہ چمچ چینی وہ اپنے اندر لے گیا اسے بولتے ہیں ایمٹی کیلوریز ایمٹی کیلوریز سے مراد ہوتا ہے طاقت آ جائے گی اور اندر سے وائٹیمن آپ کے باڈی سے وہ کھینچے گی پھر آپ کی کیلشیم کو یہ خراب کرتا ہے آپ کی ہڈیوں کو کمزور کرتا ہے میدے کو خراب کرتا ہے اور میرے محترم بھائیوں پھر کیا ہوتا ہے آپ کے جو ڈیجیسٹیف جوسیز ہیں ان کو خراب کرے گا تضابیت بنیں گی اپھارہ بنیں گا پھر بندہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہے جیسے کھانا آیا وہ کہاں نے بوتل لیا یعنی اس کا کھانا جب تک سیمنہ پیا کوک فانٹان آئے اس کا حضم ہی نہیں ہوتا حالانکہ اللہ تعالی نے ہمیں پانی دیا اللہ نے ہمیں لسی عطا کی اللہ نے ہمیں کچھی لسی عطا کی دود عطا کیا فریش جوسیز عطا کیے ستو میرے بھائیوں ہم بچپن میں ہمارے والدین گرمیاں آتی ہیں آج سے بیس پچیس سال پہلے کنوں پھاڑ کے انہوں نے جناب ستو وہ ساتھ انہوں نے گھڑ کا وہ جو شکر کا شربت بنا کے وہ بچوں کو زبردستی پلاتے تھے کوئی وہاں پر بچوں کو پرابلم نہیں ہوتی تھی وہ گلیوں میں ہی مٹیوں میں کھیلتے رہتے جوان ہو جاتے آج کا بچہ ذرا سا اسے باہر نکالنے جی تھنڈ لگ گئی وجہ ہے کہ اس کی ایمیونٹی سہی نہیں بچوں کی قوت مدافعت بڑھانا ہے تو انہیں سنت والی غزاؤں پر لے کر رہا ہوں اب دیکھیں ہمارے گھروں میں بریڈ بریڈ نہ ہونے کے برابر ساری کارگو آئیڈریٹ چٹا آٹا ہے سفید آٹے میں کیا پڑھا ہے نہ اس میں فائبر ہے نہ اس کے اندر کوئی منرلز ہیں کچھ بھی نہیں ہے سارا انہوں نے نکال لیا سوجی بھی نکلی ہوئی ہے اس میں سے اب کیا ہے وہ وائٹ آٹا کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں پھر کہتے ہیں جی قبض آرام نہیں آتا پھر جناب جی میری بال موومنٹ اچھی نہیں ہے مجھے یہ مسئلہ ہے تو میرے بھائیوں صبح کے وقت ہم دیسی روٹی کھائیں تلبینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جوہ کا دلیہ جوہ کا دلیہ پانی میں بنائیں آخر میں تھوڑا سا دودھ ملائیں سات دانیں اس میں اجوہ خجور ڈالیں اس سے بطر ٹانے کی کوئی جب سات اجوہ جائے گی آپ کے پیٹ کے اندر اس کی کتنی فضیلتیں ہیں فرمایا جو بندہ صبح اور شام سات سات دانیں اجوہ خجور کے استعمال کر لے صحیح بخاری میں حدیث ہے شام تک اس کو کوئی جادو اور زہریلہ جانور اثر نہیں کرے گا حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شام کو کھا لے تو صبح تک اچھا مفت کا سودہ ہے نا اچھا جی یہ ٹانک وہ ٹانک فرانی جگہ سے لے کے آؤ سات اجوہ خجوریں ہیں میرے بھائیوں جس نے کھا لیں اسے دنیا کے کسی ملٹی وائٹمین کی ضرورت نہیں زنک سلینیم بی کمپلیکس دنیا کی ہر چیز اس کو اس خجور میں مل رہی ہے اور برکت کی برکت تو ہم لوگ میرے بھائیوں فیشن کے چکروں میں اپنا مال بھی برباد کر رہے ہیں سنت سے بھی دوری ہے صحت بھی خراب ہو رہی ہے وقت بھی ضائع ہو رہا ہے آئیں آج ہم سب یہ احد کریں کہ ہم مسنون خوراک استعمال کریں گے ہم کوشش کریں گے کہ اپنے بچوں کے ٹیبل پر ہم پاپڑ اور ٹافیاں اور جوسز اور ان چیزوں کو رکھنے کی بجائے میں نے پچھلے دنوں چار پانچ قسم کی خجوریں الحمدللہ بچوں کے وہ ٹیبل ہوتا ہے جو اس کے اوپر رکھنی وہ مجھے کہیوں نے کہا جی کہ تسی خراب ہو جانگی میں نے کہا یہ خراب نہیں ہوگی آپ دیکھیں بچہ جو ہیں جب وہ کھیلتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ فوری طور پر کوئی چیز مانگتا ہے آپ اس کو دال سیمیاں کھلائیں گے وہ دال سیمی نہیں کھائے گا آپ اس کو بسکٹ دیں گے وہ بسکٹ کھائے گا یقین کرے بیس سے پچیس دن نہیں گزرے تھے وہ ڈبے خالی پڑے تھے میں نے اس میں سے شاید چاند دانے لیے ہوں گے بچے کھاتے ہیں بچوں کو بتائیں یہ خجور ہے آپ نے دھو کے استعمال کرنی ہے اس کو کھول کے دیکھنا کیڑے تو نہیں ہیں ٹھیک ہے تو خجور پر بچوں کو لگائیں انجین لکھیں رکھیں اپنے گھر میں لاکے کوئی گرمی کے اندر یہ نقصان نہیں دیتی یہ ہمارے ہاں نا ایک اور پرانے اے جی گرم ہوں دی یہ گرمی اچھ نہیں کھائی دی مجھے یہ بتائیں مکہ میں گرمی زیادہ ہے یا پاکستان میں مکہ کے تو پہاڑ بھی جلے ہوئے ہیں اور وہاں بارہ مہینے وہ خجور بھی کھاتے ہیں زتون بھی کھاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ کا یہ عمل ہے کھائیں آپ انشاءاللہ بیننس ڈائٹ لیں انشاءاللہ اور میرے بھائیوں پھل اللہ کی نعمت ہے تین چار قسم کے فروٹ بچوں کے سامنے کاٹ کے رکھیں بچے یہ کھائیں آپ بچوں کو ملک شیک بنا کر دیں یہ انشاءاللہ ان کی قوت مدافعت کا خزانہ ہے ان کو زیتون پلائیں شہد پر انہیں لگائیں انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کے گھروں کے اندر سے بیماریاں ختم ہوگی اور آپ انٹی بائیٹک سے بچ جائیں گے پیڈیارٹرک ڈاکٹروں سے بچ میں انگلینڈ میں تھا تین سال تک وہ کسی بچے کو میرے بھائیوں انٹی بائیٹک نہیں دیتے یہاں چھ مینے کے بچے کو انٹی بائیٹک دی جاری ہے قوت مدافعت تو وہ پانچ سات سال کا بچہ جب ہوتا ہے اس کی امیونٹی ختم ہو چکی ہوتی ہے وہ بچارہ باسنا دوائیاں دے ہوتے چال رہا ہے اگر وہی بچہ آپ اللہ کا نام لے کر اسے شہد زیتون ان چیزوں پر لگائیں اور آخری بات قسط البحری قسط شیرین جو ہے یہ سنت ہے اور کلونجی کلونجی کے کھانے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں پھکا مارا اوپر سے پانی پی لیا وہ اس کے اتنے بینیفٹ نہیں ہوتے وہ بڑا سخت دانا ہے وہ اسی طرح پورے کا پورا پکھانے کے رستے باہر نکھ جائے گا آپ کو بینیفٹ نہیں ملیں گے سات عدد دانے لیں زیادہ نہ لیں سات لے لیں سات عدد دانے دھو کر میرے بھائیوں انہیں اپنے موں میں ڈالیں اور چبائیں جب آپ انہیں چبائیں گے سات دانوں کو تو اس کی کڑوا ہٹ آپ کے موں میں محسوس ہوگی پھر نکلیں پھر دیکھیں آپ کو چھ مہینے کے بعد کلونجی بینیفٹ کتنے دیتی ہے اللہ رب العزت ہمیں سنت پر عمل کرنے کی تفیق دے اور وہ غزائیں وہ طریقہ ہائے علاج جو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے ان پر عمل کرنے کی تفیق دے اور یہ میں نے جتنی چیزیں بیان کی ہیں میں چیلنج کرتا ہوں آج کی جدید نیوٹریشن آج کی جدید میڈیکل سائنس ان سب چیزوں کو باقاعدہ مانتی نہیں ہے بلکہ ترغیب دیتی ہے کہ اصل یہ ہے اصل آلیو آئل ہے اصل ہنی ہے اصل کلونجی ہے وہ سب مانتے ہیں تو میرے بھائیو اگر وہ بھی مانتے ہیں اسلام بھی ہمیں بتاتا ہے تو پھر ہمیں کیا چیز مانے ہے کہ ہم ایک مہینے میں لکھوں روپیہ صرف برگروں اور پیزوں کے اوپر اڑا رہے ہیں اور ہمارے گھر میں اجوہ نہیں آج تک آ سکی اور میرے بھائیو رسول اللہ کی ایک اور عدیس سن لیں فرمایا اس گھر کے رہنے والے بھوکے ہیں جس گھر میں خجور نہیں اس گھر کے رہنے والے چاہے وہ ارخ مسلم اور دمپختی کیوں نہ کھاتے ہو لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر میں خجور نہیں اس گھر کے رہنے والے بھوکے ہیں لائیں بھائی تین چار قسم کی خجور اجوہ لے کر آئیں کلمی خجور لے کر آئیں امبر لے کر آئیں بہترین خجوریں دوزارپے کے لوگ اپنے گھر میں لا کے رکھیں اور پیزا بند کریں آپ دیکھیں پھر چینجنگ کیسے آتی ہے اللہ رب العزت کیسے ہمیں خیر کے معاملات کی طرف لاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے سبحانہ ربکہ رب العزت عمہ یاسفون وسلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمين